ان کی بھی پوری عجت اور عادر تھا ساتھ میں سنکر بگوان جی کو بھی عادر کی درشتی سے دیکھتے تھے اپنے پرمپراغت بابا سیام جی کے بھی پوجہ تھی تو ہم جو وہ سادنہ کیا کرتے تھے وہ لوک وید تھا اور جس دن سے پرماتمہ کے تتوہ گیان روپی ٹورس ہمیں ملی یہ دیپک ملا اسی دن سے ہم اس روسنی میں چلنے لگے اور لوک وید تیاغ دیا تو پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ تو بھولی آتمہ غلط سادنائے کر رہے ہیں اور ان کو یہ تتوہ گیان روپی دیپک ہاتھ مل جائے آ جائے گا پھر وہ اپنا اس تتوہ گیان کی روسنی میں سو مارک پر چلیں گے کو مارک سے واپس ہو جائیں گے پرمیشور قبیر دیو جی جب پانچ ورس کے ہو گئے تو انہوں نے اس بھگتی کی مریادہ کو پونہ ستافت کرنا تھا سب جگہ کام بگڑا ہوا تھا اب پرماتمہ پانے کے لیے سب سے پہلی کڑی ہے گرو جی ہونا چاہیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے سب سے پہلا جو قدم ہے بگتی مارک پر آگے چلنے کا تو سب سے پہلے ہمارا گرو ہو پرمیشور قبیر دیو جی کو گرو کیا ہو سکتا نہیں تھی لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک مریادہ بنانے کے لیے کہ کہیں آنے والے سمیں میں یہ کال کے دوت یک نہ کہہ دیں کہ کبیر جی نے کونسا گرو بنایا تھا اس درشتی کونسے پرمیشور نے ایک سو چار ورس کے ویو ورد اور سوپرسید سنت سوپرسید برہمن ریسی مہرسی راماننجی کو گرو دھارن کیا اس میں ایک سمسیہ سب سے بڑی تھی کہ چھوہ چھات چرم سیما پر تھی اور کبیر پرمیشور جی سودر ورن میں پلے پوسے جیسے لیلا کی انہوں نے سودر ورن میں تھے جلہا جاتی میں اور برہمن لوگ کیول اپنی ہی جاتی والوں کو سکسیہ دیا کرتے تھے انہیں کو دکھسیہ دیا کرتے تھے اور سودر ورن کے وقتیوں کو تو پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے دور سے باتیں کرتے تھے شس بناتے ہی نہیں تھے اب راماننجی پرماتما کے پیاری آتمہ تھی ستیوگ میں جب پرمیشور ستسکرت نام سے آئے تھے اس میں یہ راماننجی ویدہ دھر نام کے برہمن تھے ان کی پتنی کا نام دیپی کا تھا ان دونوں کو کوئی سنتان نہیں تھی اسی پرکار پرمیشور ایک طلاب کے اوپر کمل کے پھول پر آکے ورازمان ہوئے نوزاد سے سوکے روح میں یہ دونوں اس رورمنس نانارتھ گئے تھے اور وہاں انہوں نے اس بچے کو پایا تھا جیسے نیمہ اور نیروکہ ہے اور پھر پرماتما کو ایسے ہی کماری گائے سے ان کی پرورس کی لیلا ہوئی تھی لیکن راماننجی والی آتما جو ویدہ دھر برہمن تھا وہ اپنے گیان سے زیادہ ہی اوت پروت تھا دوسروں کی نہیں مانتا تھا کبیر پرمیشور جی نے ان کو بھی بہت سمجھانے کی چیشٹا کی پر وہ مانے نہیں اس کے بعد وہی ویدہ دھر والی آتما ویدہ ویج نام کے برہمن ریسی تریتہ یگ میں ہوئے ان کو پرماتما ملے ایسے سیسو روپ میں یہی ڈیلا کی اور ایسے کواری گائیں سے ان کی پرورس کی لیلا ہوئی اور پرمیشور کا نام منندر رکھا گیا اس میں بھی یہ نہیں مانے اب پرماتما کبیر جی کہتے ہیں جو جنہ ہمری سرن ہے تاکہ ہم دا سے گیل گیل لا گیا پھروں ہوں جب تک دھرتی آکاش کسی بھی یگ جنم میں کسی بھی جنم میں کسی بھی یگ میں جو آتما ایک بار پرماتما کو پاس آگے یہ سمرت ہیں یہ دیالو ہیں پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے نہیں کہتے ہیں گیل گیل لا گیا پھروں پیچھے پیچھے پھلتا ہوں پرماتما کہتے ہیں جب تک یہ دھرتی اور آکاس رہے گی اور میری رینج میں آکا بکتی کر گے تو پار ہو جائیں گے نہ تو پھر درگتی پھر سروع ہو جائے گی پھر بھی پرماتما دیالو ہیں ساتھ رہتے ہیں تو پرمیشور کبیر دیو جی اسی آدھار سے اب کلیوں کے اندر رامانہ جی نے میریج نہیں کرائی بیوہہ نہیں کرائی ایسی طرف تھی پرماتما کی ان کو پرماتما کبیر دیو جی نے پھر سے سرن میں لینا تھا اور ساتھ میں یہ مریادہ بنانی تھی کہ گرو ہونا انیواریہ ہیں پرمیشور اپنی مرتوانی میں سکھ دے راجہ جنک گرو کیے پھر کینی ہر کی سیوے کہیں کبیر بے کنٹم وہ چلے گئے سکھ دے رام رام کرسن سے کون بڑھو انہوں بھی گرو کین تین لوک کے ویدھنی گرو اگ ادھین پرمیشور پرمات مرتو گرو بین دیتی دان گرو بین دونوں نس پل چاہے پوچھو بید پوران پھر یاد دلاتے ہیں کہ گرب یوگ سور گرو بین یعنی سکھ دی رسی جی پر گرو دھرن کیا نہیں اور پچھلے پنوں کی پچھلی بگتی سکتی سے اس میں ایک صدھی تھی آکاس میں اڑ جانے کی اور اس صدھی کو پا کر کے ایک حلدی کی گانٹ سے پنساری بن جاتے تھے یہ رسی لوگ اور انے وقتی ان کو آکاس میں اڑتے جاتے ہوئے دیکھ کر اس کو پرمات ماں کے درجے میں لے لیتے تھے پرمات ماں کی ستر پرمات مان لیتے تھے اور پنی آتماؤ ایک جن سادھان کو ایسا دیکھ ہے کہ ایک آدمی آکاس میں اڑ گیا تو اس آکاس میں اڑ جانے کی سدھی تھی اسی کارن سے وہ آنڈی پاک گیا اسی کارن سے اب ایمان سما گیا کہ میرے برابر کوئے کو نہیں آکاس میں اڑ کر اندر کے لوگ میں یعنی کومن سورگ میں جایا کرتا تھا وہاں کے جتنے بھی دیو تھے رسی تھے وہ سبھی ان کا بڑا ستھکار کیا کرتے تھی آدھر سے ان کو آسن دیتے تھی اور ان کو لیکٹر سنایا کرتا تھا پروچن دیتا تھا شکشا دیتا تھا ایک دن اسی چکر میں وہ بھگوان ویشنو کے لوگ میں چلا گیا پرتیک لوگ میں ایک ایک ریشت آوس ہیں ریشتورینٹ سم جو جو بھگو صادق ہے اس نے ویشنو جی کو عشق مان کر جو دان پن کی جو بھی کوئی کتھا گیان یک کیا اس آدھار سے وہ ویشنو لوگ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کو ایک ریشتورینٹ یعنی اس شورگ میں الگ سے ویسطہ کی جاتی ہے اور ان کی اپنی ہی پن کمائی ہوتی ہے اور وہاں وہی جا سکتا ہے ویشنو جی کے لوگ میں جانے والے کے لئے ایک ویشیش ویدھان ہے سبھی بھگوانوں کی سادھنا کرنے والے جیسے سنکر جی کی سادھنا کرتے ان کا بھی گروہ ہو اور گروہ ہو اس ایسٹ کا کرپا پاتر اس سے سادھنا کریں تو سکھ دیو جی پہنچ گئے بھگوان ویشنو جی کے لوگ میں اور سیدھے چل دیئے اس ریشٹورینٹ کی طرف یعنی اس سورگ کی طرف آگے پہرے دار کھڑے تھے انہوں نے کہا ریسی جی کہا جا رہے ہو کہ سورگ جا رہا ہوں اندر ریشٹورینٹ مجھاؤں گا اس سورگ کی اندر جانے والے کے لئے ایک کنڈیسن ہے کہ ان کا کوئی گروہ ہو آپ کا کوئی گروہ ہے تو ہمیں پرمان دکھائیں اب ریسی جی کہنے لگے سکھ دیو جی کہ میرا کوئی گروہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے یہ پرمان آدیس ہے ویشنو جی کا آدیس ہے اب ادر اس نے جد پکڑ لی ہٹ کر لیا کہ میں تو عوصی اس میں آؤ جاؤں گا گروہ ہو یا نہ ہو تم نے اس چیز سے کہہ لینا جی ہے وہ کہنے لگے پارخد یعنی وہ پیری دار کہنے لگے جی ویشنو جی میری بات کر اتنا آو میں اُڈ رہا تھا اب وہ سیوہ دار گئے سیوک بھگوان سے پرارتھ نا کی پربو ایک سکھ دیو نام کے رسی آئے ہیں اور سورگ میں جانے کی ہٹ کر رہے ہیں ویشنو جی نے پوچھا پھر تم نے اللہ اُڈ کیوں نہیں دیا انہوں نے گروہ نہیں بنا رکھا تو ویشنو جی کہنے لگے اچھا پھر نہیں جانے دینا تو کہتے چل میں چلتا ہوں ویشنو جی آئے باہر اپنے ریزی دین سے اور سکھ دیو سے کہا ہاں بھئی رسی جی یہاں کیسے آئے تم اب سکھ دیو کے من میں ایک اور ایسا ویچار تھا کہ بھگوان ویشنو مجھے سواسی دیں گے اور یوں کہیں گے وا بھائی میرے رسی جی آپ نے بہت اچھی اکلاب دی کی ہے اور یہاں آکاس میں اڑکا آگیا اور جب انہوں نے ایک ہی سبت بولا کہ یہاں کسی لی آئے رسی جی کیسے آنا ہوا یہاں پر یعنی ڈھنگ سے بات نہیں کری آج دی سٹی فٹی تو اس کی وہیں گھوم ہوگی پھر کہنے گا پربو میں یہاں کرنا چاہ رہا تھا کچھ دن سوارگ میں اب ویشنو جی کو پتا تو تھا ہی پھر بھی پوچھا کیوں بھی تم نے کیوں نہیں اندر جانے دیا سیوہ داروں سیوہ داروں پتا ہے پربو ان کا کوئی گرو نہیں ہے تو ویشنو جی نے کہا کہ ریسی جی آپ نے گرو نہیں بنا رکھا نیچی گردن کر لیے کہنے نہیں جی ویشنو جی نے کہا بھی یہاں تو وہی وقتی آسکتا جس نے کوئی گرو بنا رکھا اور بنا گرو کے بھکتی سفل ہوگی نہیں ریسی جی تیری اور پھر کیا بولتا ہے کہ میرے سامان پرچوی پر کوئی وقتی نہیں ہے جس کو میں گرو بنا بھگوان ویشنو نے کہا کہ یا بھی تیری بھول ہے بیاس کے بیٹا بیاس پتر یا بھی تیری بھول ہے یہ تیرا ایم بول رہا ہے پرچوی پر ایک سے ایک مہان آتمہ ہے اور جائیے رازہ زنک سے نام لیجئے وہ یعنی وہ رجیسٹرڈ ہے میری طرف سے وہ گرو پد پر ویرازوان ہے یہ کہہ کہ بھگوان تو اپنے ریجی ڈینس میں چلے گئے سخ دیو وہاں سے واپس چلپ جا وہاں سے بیمان اس کا چلے آکاس میں اڑ کر پھر پہنچا سورگ میں جہاں وہ پہلے جاتا تھا اندر کے لوک میں اس کا چہرہ اترا ہوا تھا پہلے والی خوشی اس کے چہرے بنی تھی اوپرستی ریشیوں نے دیو نے پوچھا کہ ریشی جی کیا بات ہے آپ کے چہرے پر خوشی نہیں ہے آج ٹینسن میں کیسے ہو کارن بتایا کہ میں ویشن جی کے لوک میں گیا تھا اور بھگوان نے مجھے وارنے سے انکار کر دیا دیوتا کہنے لگے بھی ایسی بات نہیں بھگوان ویشن ایسا نہیں کہتے وہ تو سینے سے لگاتے مہا پیار دیتے ہیں